پیراغون ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں آج پھر خاجہ برادران کے لیے ایک اور اہم دن خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کی حفاظتی زمانت آج ختم ہو جائے گی دونوں بھائیوں نے تبدیلی تفتیش کے لیے عدالت اور چیمین نیپ کو درخواست دے رکھی ہے جونئر کلرک کا لیڈی ٹریفک وارڈن کو اخواہ کرنے کا ڈراپ سین ایس پی صدر کے انکواری میں ہوش ربا انکشافات لیڈی وارڈن جونئر کلرک پر لگائے الزامات ثابت نہ کر سکی شادی سے انکار پر لیڈی وارڈن نے جونئر کلرک پر زیادتی کا الزام لگایا انکواری رپورٹ پر لیڈی وارڈن کو نوکری سے برخواست کر دیا گیا پنجاب پولیس میں اکھار پچھار کا سلسلہ جاری ایک ایس پی اور بائیس ڈی ایس پیز کے تقرر اور تبادلے اشرف حیات کو ڈی ایس پی اچھرا لاہور تائنات کر دیا گیا ڈی ایس پی بابر ممتاز کی خدمات ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ کے سپورٹ دوسروں کو پکڑنے والے خود پکڑ میں آگئے کرپشن میں ملویس ایکسائز افسران کے خلاف بڑی کار رفائی چار انسپیکٹر اور تین ڈیٹا آپریٹرز کو ہدو سے ہٹا دیا گیا ہٹائے گئے افسران کے خلاف گاڑی کی بوگلز ٹرانسفر کا کیس چل رہا تھا انٹی کرپشن نے ریسکیو ڈابل ون ڈابل ڈو کے خلاف انکواری شروع کر دی ڈی جی ریسکیو ریزوان نصیر کو خط لکھ کر ریکارڈ طلب کر لیا گیا ڈی جی ریسکیو سے ٹینڈرز دستاویزات اشتہارات ٹھیکے داروں کا ریکارڈ بھی طلب گریٹر اقبال پار بھی نیب کے ریڈار پر مبینہ بے ذابقیوں پر انکواری شروع منظوبے کی تکمیل پر رہائی عرب روالداغت آئے گی نیب نے ریکارڈ طلب کر لیا اڈیشنل ڈیریکٹر سٹاف کا ڈی جی پی ایچے کو مراسلہ پاک میں بھرتی ہونے والے مالیوں کی تفصیلات تنخواہوں کے اخراجات طلب بتیس گھوست ملازمین کی تنخواہیں پرائیویٹ اکاؤنٹس میں جانے کا انکشاف پانچ ہزار کے کام پر پچاس کیسے خرچ ہوئے یہ پوچھا تو سب نیب کے خلاف اکھٹے ہو گئے نیب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا ہے نیب میں ہر سفارش اور اہدہ گیٹ سے باہر ختم ہو جاتا ہے اب ایماندار لوگوں کا جینا آسان ہوگا چیئرمن نیب جسٹس ریٹارڈ جعبید اکبال کی زیرے صدالت اہم اچھلاس ڈی جی نیب لاہور کی میگا کرپشن کیسز کی تحقیقات سے متعلق بریفنگ چیئرمن نیب سے پاکستانی بزنس کمیونٹی کے کنسٹرکشن ایسوسییشن کے وقت کی بھی ملاقات نیب حوالات میں شہباز شریف کو تھنڈ لگنے لگی سابق وزیراعلا نے سردی سے بچنے کے لیے جیکٹ منگوالی شہباز شریف کو دیسی بکرے کی تازہ یقنی بھی پراہا حوالات میں سردی سے بچاؤ کے لیے انتظامات نہیں ملازم شہباز شریف آمدن سے زائد اساسا جاک کیس میں اہم پیش رفت حمدہ شہباز اور سلمان شہباز کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کو محصول نیجی بینک کے نمائندے نے ریکارڈ نیب حکام کے حوالے کیا اکاؤنٹ کھلنے سے لے کر دوہ سار اٹھانہ تک کی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ شامل بلدیہ اسمہ ریونیو پاور ہاؤس کی ناکامی پینتیس مارکیٹوں کا قرائع وصول نہ کیا جا سکا پندرہ کروڑ تیس لاکھ سے زائد کے بقیاجات قابل وصول ہیں سابق حکومت کے چین بھیجوائی طلبہ کی موجودہ حکومت نے خبر نہ دی مہکمہ ہائر ایڈوکیشن کی ایک اور ناہلی سامنے آ گئی چین میں موجود طلبہ کو سکالرشپ کے پیسے نہ مل سکے چینی زبان کا ڈیپلومہ کرنے گئے طلبہ روز مرہ کے اخراجات پورے کرنے سے قاسر طلبہ کو مہانہ 53,000 روپے دیے جاتے ہیں سندر کے قریب خونی ٹرافک حادثہ قیمتی جانے لے گیا دودھ کے برطنوں سے لدہ تیز افتار منی ٹرک اُلٹ گیا خوفناک حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبہت 21 سے زائد زخمی ہو گئے حادثے کا شکار ہونے والے 20 افراد کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے جناہ جنرل ہسپتال میں 6 زخمی تاحال زیرے علاج دین کی حالت نازخ ٹاؤن انتظامیہ کو جائے حادثہ سے ٹرک اور دیگر ملبہ ہٹانے میں چار گھنٹے لگ گئے غربت میں جینا محال کرز موت کا پھندہ بن گیا باقبان پورا میں رکشہ ڈرائیور کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کا انسانیت سوز با گیا پچاس سالہ وحیق کو آٹھ ہزار کرز نہ دینے پر عفضل نامی شخص نے زندہ جلا دیا غریب رکشہ ڈرائیور تین دن بعد ہسپتال میں دم توڑ گیا لہو نیوز متاثرین کی آواز بنا تو حکتان کو ہوش آ گیا پولیس نے مقدمہ درش کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس پریشر اور بندش معمول بن گئی مکہ کالونی اور لیاکتابات کے مکین سڑکوں پر آ گئے قواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیہ کے خلاف شدید اختجاج گیس دو گیس دو کے نارے صبح صبح بچے پوکھے جاندے ہیں تو گیس نہیں ہوں دی چلا جلائیے تو گیس نہیں ہوں دی آدھی رات کو رات کے تین بجے دو بجے چار بجے گیس آتی ہے اس وقت ہم اٹھ کے ہانڈیاں بناتے ہیں تو یہ کیا طریقہ ہوا کہ ہمیں شام کے ٹائم چاہیے گیس صبح کے ٹائم گیس چاہیے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا بچے سکولوں کے بھوکے جاتے ہیں ہم بڑے پریشانے ہیں گیس برابر آکر تھاک گئے ہیں بچے ہمارے بھوکے جاتے ہیں سکول میں بزار سے ہم خرید نہیں سکتے کیا کریں ہم سکول جانا ہوتا ہے گیس نہیں آتی وہ بھوکے ناشتے کے بغیر چلے جاتے ہیں بعد میں سو پرابلمیں آ جاتی ہیں بچے بیمار ہو جاتے ہیں کسی ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ گیس ڈلوانے کو سلنڈر میں پیسے کیا کریں کینسر کے مریضوں کے لیے بڑی خبر برین ٹیومر کے مریضوں کے لیے جدیب علاج اب لاہور میں بھی ممکن جنرل ہسپتال میں مریض کو بے ہوش اور کسی آزا کو ناکارہ کیے بغیر چالیس سالہ شہری کا کامیاب آپریشن ڈاکٹرز نے انسانی خدمت کا فریضہ انجام دے کر ایک اور تاریخ حکم کر دی بینامی اکانٹس کو پیپلز پارٹی سے جوڑنا زیادتی ہے پیپلز پارٹی نے آصف زداری کا کیس لڑا اور نہ کبھی لڑے گی وہ خود اپنے کیسز میں کلیر ہو رہی ہیں احتساب سے نہیں بگڑیاں اچھالنے سے منع کیا بیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کمرزمان کائرہ بولے حکومت گرانے کے موڈ میں نہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے بولنے نواز شریف اور مریم نواز کی خاموشی پر سوال اٹھ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے جوڑ توڑ اور روج پر حمزہ شہباز نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا لا اپوزیشن لیڈر کے حکومت میں موجود پرانے اتحادی ارکان اسمبلی سے رابطے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڑ کو جتوانے کے لیے کوشش ہیں طریقہ انصاف کی بھی حکمت عملی تیار آرکین اسمبلی کو مختلف گروپوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہر گروپ کے نگرانی ایک صوبائی وزیر کرے گا تنزیلہ عمران سیمی ایزلی کے حق میں دس بردار تنزیلہ عمران آزاد حیثیت سے سینٹ کا الیکشن لڑ رہی تھی بلدیاتی مصفیدہ دوہزار اٹھارہ لیگی بلدیاتی نمائندوں پر لٹکتی تلوار بن گیا پنجاب حکومت بلدیاتی مصفیدہ سادہ اکثریت سے پاس کروانے کے لیے متحرک ڈپٹی کمیشنر سکو ایڈمنسٹریٹیو کنٹرول دینے کی بھی تیاری جوڑ توڑ کے لیے رائنگ روم ڈائیلاؤگ کی سیاست شروع تبدیلی کے نام پر بننے والی حکومت کیا تبدیلی لائی بتایا جائے ریلیف کے نام پر ووٹ لینے والوں نے عوام کو مہنگائی کا توفہ دیا سو دن بھی مکمل ہونے کو ہیں مگر تبدیلی کہیں نظر نہیں آ رہی امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا منصورہ میں تقریب سے خیطاب طرز تعمیر کا شاہ کا رتن سنگھ دا کھولا انتظامیہ کی غفلت کا شکار نامور مصنف رتن سنگھ کی رہائش کا گارمٹس کی دکان میں تبدیل عدب کی دنیا میں رتن سنگھ کو شاعری اور افثانہ نگاری میں عالی مقام حاصل تاریخی ورثے کی حامل امارت انتظامیہ کی توجہ کی اشد منتظر پاکستان اور فلسطین کے درمیان دوستانہ میچ پاکستانی فٹبال ٹیم دوستانہ میچ کھلنے کے لیے لاہور ائرپورٹ سے فلسطین روانہ ہو گئی دوستانہ میچ سولہ نومبر کو کھیلا جائے گا پاکستانی ٹیم براستہ دوبئی اردن سے فلسطین پہنچے گی پاکستانی فٹبال ٹیم کے سترہ کھلاڑی اور چار اوفیشلز فلسطین روانہ ہوئے ٹینس کو ملک کے ہر کونے سے لے کر جائیں گے کوٹس کی مرمت کے لیے حکومت سے فنڈز کی درخواست کی ہے تیسری پاکستان اوپن ٹینس چیمپنشپ میں دنیا کے بہترین پوچس کو مدو کیا گیا سیکیٹری پنجاب لان ٹینس رشید ملک کی پریس کانفرنس ملک بھر میں آج زیابیٹیز کا عالم دن مرائے جا رہا ہے عالمی علارہ سہت میڈیکل ایسوسییشن وزارت سہت محکمہ سہت پنجاب زیابیٹیز پاؤنڈیشن کے اشتراک سے شہر بھر میں زیابیٹیز سیابہ اگاہی سے متعلق خصوصی کانفرنسز سیمینارز، ورکشوپس، میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جائے گا اور رحمت العالمین حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن شہر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں حروش پر پہنچ گئی گلیوں، بازاروں اور گھروں کی سجاوٹ کا سلسلہ جاری گن پتروڑ پر سجاوٹی اشیاء کی خریداری کے لیے شہریوں کی آمد